اتر پردیش کے الہاباد میں ایک ایسے پریورن پرہری ہیں جنہوں نے تین سال میں اپنی لگن سے ہزاروں پودھے لگائے ہیں اور یہ آج بھی پریورن سنرکشن کا بھیان جاری رکھے ہوئے ہیں الہاباد انیورسٹی میں پروفیسر کے پت پر تینات پریورن پریمی این بی سنگھ اپنی آدھی تنخواہ دھرتی کو ہرہ بھرہ کرنے میں ہی لگا دیتے ہیں بنجر اور کنکریٹ دھرتی کو اپنے ہاتھوں سے ہریالی کی چادر میں تبدیل کرنے میں لگے اس شکشے کو آس پاس کے لوگ پروفیسر کے نام سے کم ہریالی گروہ کے نام سے زیادہ جانتے ہیں اکثر اپنی صحت کا دھیان رکھنے کے لیے لوگ سائیکل چلاتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو ایسے شخص سے ملوائیں گے جو پریورن سنرکشن اور پردوشن کم کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں سائیکل کی سواری کے شوکین یہ شخص ہیں الہباب یونیورسٹی کے باٹنی کے پروفیسر ڈاکٹر این بی سنگھ کچھ سمیے پہلے تک یہ بھی ساتھی پروفیسروں کی طرح کار سے وشویدیا لے آتے تھے لیکن باٹنی پڑھاتے پڑھاتے پریورن اور ہریالی کے پرتی ایسا من لگا کہ اب سائیکل سے چلنے تھے چھاتروں کو واہن کا پریوگ نہ کرنے کی نصیحت دینی سے پہلے ڈاکٹر سنگھ نے خود کار چھوڑ دی پروفیسر این بی سنگھ صرف سائیکل چلا کر پریورن سنرکشن نہیں کرتے بلکہ پودھے لگانا ان کا سب سے پسندیدہ کام ہے پروفیسر سنگھ جیسے ہی اپنی ککشا سے بھرسط پاتے ہیں سائیکل لے کر نکر پتے ہیں بنظر ہو چکی دھرتی کو پودھوں کی کتاروں سے بھرنے کا اپنا سنکل پورا کرنے بنظر اور کنکریٹ کے پیچ پودھے روپنے کیلئے وہ خود کئی بار اپنے ہاتھوں میں فاورہ اور قدال تک چلا کر من مطابق کٹھا کھوٹتے ہیں اور پھر اپنے خود کی نرسری میں تیار ہوئے پودھوں کو اس میں روپ دیتے ہیں وہ پچھلے تین سال سے بینا رکے بینا تھکے اس کام میں لگے ہیں اور یہ ان کی لگن کا ہی نتیجہ ہے کہ وہ اب تک ہزاروں پونڈے لگا چکے ہیں پروفیسر سن نہ صرف خود پونڈے لگاتے ہیں بلکہ برکشا روپن کے لیے دوسروں کو مفت میں پونڈہ بھی دیتے ہیں اس ابھیان میں ان کی آدھی سے زیادہ تنخواہ خرچ ہو جاتی ہے ہریالی اور پونڈوں کے لیے اسپریم کے چلتے ہیں یونیورسٹی ہی نہیں بلکہ آس پاس کی علاقوں میں انہیں لوگ پوٹنی کے پروفیسر کے نام سے کم ہریالی والے گرو جی کے نام سے زیادہ جانتے ہیں نئی پیڑھی ان کے جنون اور سادگی کی زبردست پرشن سکے ہیں امید ہے کہ لوگ ہریالی والے گرو جی کے اس سندیش کو سمجھیں گے اور پریعورن سندکشن کے امیان کو گتی مل سکے گی الہباد سے اماشنکر گپتا کی ریپورٹ ڈیڈی نیوز